ناظرین آپ نے اس سے پہلے ہماری تین ویڈیوز میں ہندوستان کی مالی، ذریع اور سنتی اور تجارتی حالت انگریزوں سے پہلے اور انگریزوں کے بعد کا جائزہ ملاحظہ کیا اگر وہ ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھیں تو ریچے یا اوپر لنک پر کرک کر کے دیکھ لیں آج کی ویڈیو میں ہم ہندوستان کی اخلاقی حالت انگریزوں سے پہلے کیسے تھی اور انگریزوں کے بعد کا جائزہ لیں گے ناظرین ہندوستان انگریزوں کے آنے سے صدیوں پہلے اسلامی تہذیب و ثقافت شریعت و طریقت کا مرکز رہا ہے یہاں لاکو علماء اور ہزاروں نامی گرابی روحانی پیشوہ گزرے جن کی محنت کا اثر یہاں کے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں میں نظر آتا تھا چنانچہ سرطامس چہنشاہ جانگیر کے زمانے میں ہندوستان آیا اور یہاں کی تہذیب و تمدن کو دیکھ کر دھنگرے گیا اسی بنا پر وہ لکھتا ہے ہر شخص میں مہمان نوازی اور خیرات کرنے کا جذبہ موجود ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ سنف نازد یعنی عورت پر پورا اعتماد کیا جاتا ہے اس کی عزت، عصمت، عفت کا لحاظ رکھا جاتا ہے یہ ایسے اصافیں جن کے ہوتے ہوئے ہندوستانی قوم یورپی اقوام پر بڑھتری رکھتی ہے اگر ہندوستان اور انگلستان یعنی یورپ کے درمیان تہذیب و تمدن کی تجارت کی جائے تو مجھے یقین ہے کہ ہندوستان سے تمدن کی جو کچھ درامد ہندوستان میں ہوگی اس سے انگریزوں کو بہت فائدہ پہنچے گا ناظرین اس انگریز کی اس خواہش سے ہندوستان کی تہذیب کو یورپ میں لائے جائے تو انگریزوں کو بہت فائدہ ہوگا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان کی تہذیب و تمدن یورپ کے مقابلے میں کیسی تھی ہندوستان کا یہ دور ایسا تھا کہ یہاں لوگوں میں صداقت، دیانت، عدالت، شرافت، شجاعت، شفاکشی، مردان کی اور مہمان نوازی جیسے اوصاف کوٹ کوٹ کر برے ہوئے تھے سچ بولنے کے معاملے میں لوگ اتنے حساس تھے کہ جرائم پیشہ لوگ بھی اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے تھے لیکن پھر ہندوستان کی بدبختی کہ یہاں انگریز آ گیا انگریز کی آنے کے بعد یہاں کیا ہوا وہ بھی ملاجہ کیجئے ناظرین جو انگریز یہاں آئے یا خاص طور پر لائے گئے وہ انتہائی گھٹیا ذہنیت اور اخلاق و کردار کی لحاظ سے بدترین اوصاف کے مالک اور یورپ میں جرائم پیشہ اناثر تھے چنانچہ ان کے ان گندے اوصاف کا اثر اگلے سو ڈیر سو سال میں یہاں کے لوگوں میں بھی ہونا شروع ہو گیا چنانچہ مدرس کے ایک بڑے پادری نے ایسٹ انیا کمپنی کے ڈریکٹروں کے نام خط لکھا اور اس میں اس نے لکھا کہ آپ کے ملازموں کی بدعمالیوں سے ہندوستان کی نظروں میں آپ کے خدا کی جتنی بے عزت ہی ہوتی ہے اور آپ کا مذہب جتنا بدنام ہو رہا ہے اس کی کیفیت اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کے آنسوں کی ندیاں بہچائیں ناظرین ایسٹ انیا کمپنی جان بوجھ کر انتہائی گھٹیا ذہنیت کے لوگوں کو ملازم رکھتی تھی چنانچہ برطانی کے چنے ہوئے بدماش جرائم پیشہ لوگ گھنڈے ہندوستان بھیجے جاتے چنانچہ ایسے لوگوں کے اقتدار کی وجہ سے جس قسم کے نتائج معاشرے پر نکل سکتے تھے آپ خود اس کا اندازہ رگا سکتے ہیں مشہور انگریز گورنر وارن لکھتا ہے انگریز ہندوستان میں آ کر بلکل نیا انسان بن جاتا ہے جن جرائم کی وہ اپنے ملک میں کبھی جررت کر ہی نہیں سکتا ہندوستان میں ان کے ارتکاب کے واسے انگریز کا نام جواز کا حکم رکھتا ہے اور اس کو سزا کا خیال تک نہیں آتا ایک اور انگریز ٹامس لکھتا ہے میں ہمیشہ سے دیکھتا ہوں کہ بمقابلہ اور قوموں کے انگریز غیر ممالک میں سب سے زیادہ چیرہ دستی کرتے ہیں اور ہندوستان میں بھی یہی واقعہ بیشہ رہا ہے ناظرین یہاں ایک اور دلچسپ بات یہ ملاحظہ فرمائیں کہ جس زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت محس تجارتی تھی اور کمپنی کے ملازم ملک کے حالات سے نواقف تھے تو اکثر چھوٹے ملازمین جو بنیاں کہہ راتے تھے ان سے کام لیا جاتا تھا چنانچہ ایک انگریز مسٹر برک لکھتا ہے بنیاں انگریز کے گھر کا منتظم ہوتا ہے وہ ان تمام چالبازیوں سے واقف ہوتا ہے جو سزا سے بچنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں چنانچہ بنیاں لوٹ مار کرتا ہے استحصال کرتا ہے غلط گری کرتا ہے اور اس میں سے اپنے صاحب یعنی انگریز آقا کو بھی حصہ دیتا ہے شروع میں انگریز بھی ان بنیوں کے ذریعے ہی لوٹ مار کرتے تھے انگریز ان کے نام پر ٹھیکے لیتے ان کو بھی کھلاتے اور خود بھی کھاتے ہزاروں شریف النفس ہندووں اور مسلمانوں کا استحصال کر کے ان کی زمینوں پر قبضے کیے جاتے ایک انگریز گورنر کا بنیاں صرف ساٹھ رپے مہاوار تنہوا پر کام کرتا تھا لیکن اس نے ساڑھے بارہ کروڑ کے قریب ترکہ یعنی ویراس چھوڑی معمولی سی تنخواہ پر کام کرنے والا ایک اور بنیاں روپ کشن اتنا مالدار تھا کہ اس نے اپنی ماں کے مرنے پر اس زمانے میں نوے لاکھ خرچہ کیا چنانچہ کرناٹک کے ایک نواب نے کمپنی کو خط میں لکھا آپ کی نوکروں کا اس ملک میں کوئی اور کروبار تو ہے نہیں نہ آپ انہیں معقول تنخواہ دیتے ہیں پھر بھی چند ہی سال میں وہ کئی کئی لاکھ شرفیہ کما کر واپس جاتے ہیں اتنی قریل مدت میں بغیر کسی ظاہری ذرائع کے یہ بے حساب کمائی کہاں سے آتی ہے ہم اور آپ دونوں سمجھتے ہیں ناظرین انگریزوں کی اس اخلاقی گندگی کا اثر ان کے ملازمین پر پڑا پھر آہستہ آہستہ آم لوگ بھی اسی اخلاقی اور کردار کی گندگی میں ملوث ہو گئے چنانچہ یہ مشہور مقولہ ہے انناس والا دین ملوکہم یعنی لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں جو آوال و کردار حکمرانوں کا ہوتا ہے وہی عوام بھی اختیار کر لیتی ہے انگریزوں کی اس لوٹ مار سے ہزاروں لوگوں کی کاروبار تباہ ہوئے اور کنگال ہو گئے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیٹ کی آگ بجانے کے لیے لوگوں نے بھی غلط راستوں کا انتخاب کر لیا مسٹر سیول میرٹ اٹھارہ سو چھتیس میں لکھتا ہے برطانیہ کے دور حکومت مہربان بتایا جاتا ہے مگر اس احد میں ملک جس حالت کو پہنچ گیا ہے اگر اس کا مقابلہ مقامی حکمرانوں کے حد سے کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس وقت لوگ کچھ حال تھے یہ ملک فلاقت کی انتہائی پستی تک پہنچ گیا ہے ناظرین لاد مکالے کہتا ہے زمانہ سابق میں جس طرح کوئی زوردار اور باثر شخص لوگوں کو افیون پلا کر قاہل پست ہمت اور بدعقل بنا دیا کرتا تھا ہمارا نظام سلطنت اسی طرح اہل ہند کو بیکار کر دے گا ایک اور انگریز اپنی کتاب برٹش انڈیا میں رکھتا ہے انگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان فتح ہونے کا ندیجہ یہ ہوگا کہ بجائے اوہرنے کے اس کے تمام بشندے زلیل ترین ہو جائیں گے ناظرین انگریزوں کی ان پالیسیوں کی بدولت ہزاروں لوگوں کی اخلاقی حالت تباہ ہو گئی اور انہوں نے بھی وہی گھٹی حرکتیں اور لوٹ مار شروع کر دی جس کا بیج انگریزوں نے یہاں بویا تھا اسی طرح ہندوستان میں عدالتی نظام انتہائی سادہ مفت اور فوری انصاف فراہم کرنے والا تھا اس مقصد کے لیے ہندوستان کے ہر ہر علاقے میں پنچائیتیں قائم تھی جرگہ سسٹم تھا اور علاقے کے مقامی پنچائیت مدعی اور مدعالی دونوں کے حالات سے واقف ہوتی تھی اس لیے پنچائیت کو مبنی بر انصاف فیصلہ کرنے میں نہ دیر لگتی تھی اور نہ ہی لوگوں کا پیسہ اور وقت برباد ہوتا تھا اسی طرح حکومتی سطح پر جو عدالتیں ہوتی تھی ان میں بھی شریعت کے مطابق مفتیان اکرام فیصلہ کیا کرتے تھے انگریزوں نے یہ سارا سسٹم ختم کر دیا اور اب یہ ہونے لگا کسی کا کوئی جگڑا ہے تو وہ پچاس یا سو میل سفر تے کر کے زلی ہیڈکوارٹر جاتا وہاں کی رہائش سفر کے خراجات وغیرہ برداش کرتا وہاں جج کے لیے وکیل اور اس کی فیس برتا اور پھر بھی فیصلہ اسی کے حق میں آتا جس نے زیادہ پیسے خرچ کر کے بڑا چرب زبان وکیل کیا ہے ایسی صورتحال میں ایک عام آدمی کی سلامتی اسی میں ہوتی تھی کہ وہ اپنے حق کو چھوڑ دے اور خموشی اختیار کر لے ناظرین اب اگلی ویڈیو میں ہم ہندوستان کی تعلیمی حالت انگریزوں سے پہلے اور انگریزوں کے بعد کا جائزہ لیں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ